ہے مومنوں یہ چشم تصور کا واقعہ ایک دن ہوا جو کمبر و فیضہ کا سامنا دونوں کو اہلِ بیت کی نسبت پہ ناز تھا پھر یہ ہوا کہ چڑ گیا رتبوں کا سلسلہ پھر یہ ہوا کہ چڑ گیا رتبوں کا سلسلہ اس گھر کے نوک روکی ہے کیا آبرو سنو اس دن ہوئی تھی دونوں میں کیا گفتگو سنو 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 کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو کمبر یہ بولا سب سے ہے رتبہ میرا جدا مشہور دو جہاں میں ہوں میں عبد مرتضی مولا نے یوں کیا میری قسمت کا فیصلہ شایان شان مرتبہ مجھ کو عطا ہوا سد شکر میں غلام جناب امیر ہوں شاہوں کو بھیک دیتا ہوں ایسا فقیر ہوں سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو فیضہ نے پھر کہا زہ تحسین و افتخار میں ہوں کنیز فاطمہ خاتون روزگار میری نائتوں پہ ہے شاہوں کا انحصار بڑھتا ہے ہر گڑی میرے جلال کا وقار بڑھتا ہے ہر گڑی میرے جلال کا وقار مجھ سی کنیز پھر نہ ملے گی جہان میں مجھ سی کنیز پھر نہ ملے گی جہان میں سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو 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 کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو آقا ہے میرا صاحبِ اسرارِ کلفکا آقا ہے میرا صاحبِ اسرارِ کلفکا سب جانتے ہیں میری فضیلت ہے آسمان میں نفسِ کبریا کی اٹھاتا ہوں جھوتیاں میں نفسِ کبریا کی اٹھاتا ہوں جھوتیاں میری عبادتوں پہ فرشتوں کو ناز ہے چلنا علی کے پیچھے یہ میری نماز ہے سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو فیضہ نے دی صدا میرے پوچھو نہ مرتبے تیہ کرتی ہوں میں لمحوں میں صدیوں کے فاصلے مشہور دو جہان میں ہے میرے واقعے ہوتے ہیں عرش والوں میں بھی میرے تذکرے بس یہ صفت ہی کافی ہے کونین کے لیے میں روٹیاں پکاتی ہوں حسنین کے لیے سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو کمبر یہ بولا سارے شرف ان کے نام سے کیا مرتبہ ہے میرا یہ پوچھو امام سے محشر میں آؤں گا میں بڑے احترام سے اٹھ کر ملک ملیں گے مجھے احترام سے پہنچا ہوں افتخار کی اس اعتہا پہ میں کہ جنت میں بھی رہوں گدر مرتضا پہ میں سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو فیضہ نے پھر کہا مبارک یہ مرتبہ فیضہ نے پھر کہا کہ مبارک یہ مرتبہ آلِ نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا عزت ملی وقار ملا مرتبہ ملا ان کے کرم کے سامنے جنت کا ذکر کیا صدقے درِ بطول کے یہ صاف کہتی ہوں صدقے درِ بطول کے یہ صاف کہتی ہوں خود دیکھ لے ابھی بھی میں جنت میں رہتی ہوں سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو کمبر یہ بولا تم نے سنا ہوگا یہ کلام سائل ہوا تھا کہ بدو ایک پیت آم شہنے کتار اونٹوں کی بخشی اسے تمام تھامے ہوئے مہار تھا اس وقت یہ غلام تھامے ہوئے مہار تھا اس وقت یہ غلام سائل کے ساتھ بندے کبھی کام ہو گیا سائل کے ساتھ بندے کبھی کام ہو گیا خیرات دی سخین میرا نام ہو گیا سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو فیضہ نے فخر و ناز سے پھر کھولی ہو زبان ایک راز کہہ رہی ہوں رہے اپنے درمیان ایک راز کہہ رہی ہوں رہے اپنے درمیان جو روٹیاں بطول نے بھیجی در آسمان شامل تھی اس میں میرے بھی حصے کی روٹیاں اس گھر نے اس بلندی پہ پہنچا دیا مجھے خالق نے حل عطا میں کیا شکریہ مجھے سنو سنو کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو 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 کمبر کی اور فیضہ کی گفتگو سنو سنو